اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ولا وقت معدود ولا اجل مندود فتر الخلائق بقدرته و نشر الریاخ برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد والمصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد سلام حاезде آآلہ آآلہ والے تلیبین الطاہرین المعصومین الذین اقاضوا اللہ ائننا یرید الله لہذا اللہ یدہب عنکم الرجیس آلالبائت و يطحركم تطہیرا آآلہ آآلہ اب اس اعدان و مولانا ولعدداللہ علی عادائه مجملنی من یوم عذابتہم إلى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْهِنِ عَلِيمًا صلوات سورہ مبارکہ احضاب کی آئے کریم پرودگارِ عالم اپنے ربی کی رسالت اور خاتمیت کا اعلان کر رہا ہے یوں تو میں نے کیسے کیسے شہکار اور کیسی کیسی سورہات اور شخصیات کو بھیجا ان میں ہر ایک محترم مگر جو مخترموں میں مخترم ہو جو انوار کی انجمن میں باعث تقسیم انوار ہو جو تمام نبیوں کے لیے سرداری رکھتا ہو جس کی عظمت جس کا مقام کسی سے قابل مقاہسہ ہو عزیزہ نگرامی کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو بے بست کرنے کے لیے چند جملے تمہید کے اور پھر آپ کے خود ذہنی آلی اس مضمون سے وابستہ ہو جائیں گے جو کل تک بات پہنچی تھی اللہ نے مومن کو بہت دلچہ دیا ہے اللہ کی نزدیک عام انسانوں میں مومنین کا مقام بہت دونچہ مقام ہے اور جب مومن اپنے ایمان کے ایک عظیم درجے پر فائز ہو تو پھر معصوم اشان کرواتے ہیں مومنین کی عظمت میں معصوم کا قول خوشیار رہو متوجہ رہو یہاں اتقو فرامانہ ڈرنا نہیں ہے مومنین کی سمجھداری سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے اتقو فرامانہ مومنین کی سمجھداری اور ہوشیاری سے اور سمجھداری سے متوجہ رہو کیوں اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَنْظَرُوا مِنْ نُورِ اللَّهِ یہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے اس کی دید اس کی نگاہیں نورِ الٰہی سے دیکھتی ہیں آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں ہر ایک دیکھ رہا ہے مگر یہ جو دید ہماری ہے یہ نورِ الٰہی نہیں ہے لیکن جب مومن دیکھتا ہے تو وہ نورِ پروردگار سے دیکھتا ہے اور عزیز آنِ گرامی جب مومن کا یہ درجہ ہے تو میں مومنین میں کون سے مومن کا تذکرہ کروں کہ جس پر سب کو اتفاق ہو جائے کہ وہاں مومن تھا اور جب وہ دیکھتا ہے تو پھر ایسے دیکھتا ہے کہ گویا اس کی دید میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں آسکتی ان مومنین میں ایک نام ہے سلمانِ فارسی ایک سلمات پہ جائے محمد وآلہ میں خامخہ کسی اختلافی موضوع میں اور کسی اختلافی شخصیت کا تذکرہ کر کے نہ آپ کو ال جانا چاہتا ہوں نہ کسی اور کو ال جانا چاہتا ہوں ایک مسلم شخصیت ہے جس کے بارے میں عالمِ اسلام کا اتفاقی عمل ہے اتفاقی نظریہ ہے کہ پروردگارِ عالم نے نبی کے اصحاب کو جو مقام عطا کیا ہے سلمان جیسا کسی وہ عطا نہیں ہوا اور ایمان کے دس درجوں میں سے دسویں درجے پر اگر کوئی فائز تھے تو وہ حضرتِ سلمانِ فارسی رضوان اللہ تعالیٰ لے بھئی آپ میں بہت سارے لوگ مدرسین بیٹھے ہوں گے علماءِ کرام تشریف فرمائے بہت سارے لوگ آپ میں سے ہوں گے جو پروفیسر ہوں گے لیکچرار ہوں گے اساتذہ میں سے ہوں گے تو ہر ایک کی اپنی کلاس ہے اور استاد سے بہتر اپنے شاگردوں کو کوئی نہیں پیچھانتا اور جب استاد اپنی کلاس لے رہا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے شاگردوں میں کون کس درجے پر فائز ہے تو وہ جو ہے برات کی اور جب استاد یہ تیہ کر دے کہ میرا سب سے اچھا شاگر سلمانِ فارسی ہے تو پھر یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کس کو کسی سے بڑا کرنا اور کسی کو چھوٹا کرنا اور کسی کو فضیلت دینا اور کسی کو کم شمار کرنا نہیں عزیزہ نگرامی جسے نبی نے صاحبِ عظمت بنایا اسے دنیا کم نہیں کر سکتی یہ تو ابھی سلمان اور ایک صاحبی کا تذکرہ ہے فرمایا کہ سلمان دسمیں درجے پر فائز ہے شاگرد ہر ایک کے ہیں پیغمبر کے بھی شاگرد ہیں پیغمبر اکرم نے اپنے شاگردوں کو جو مقامات عطا کی ہیں ان میں سے ایک حضرت ابو ذر ہیں فرمانے لگے زمین اور آسمان نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا اچھا یہ بھی تیہ ہے کہ سچ بولنے والا جو ہوتا ہے وہ کڑوہ لگتا ہے اب تاریخ کا صفحہ پلٹتے رہیے کسے ابو ذر کڑوے لگتے رہے سلوات بھیجے محمد اور آل محمد یہ پیغمبر اکرم بیان فرما رہے کہ زمین اور آسمان نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا اور حضرت سلمان فارسی کے لیے فرما رہے ہیں کہ سلمان ایمان کے دسمے درجے پر فائز ہے اچھا جب امتحان استاد اپنے شاگردوں کا لیتا ہے یہ میں عام اسکولوں کی اور تعلیم ایداروں کی بات کر رہا ہوں اور یہ قائدہ کل لیا یہ قانون سب جگہ رائے جائے جب استاد اپنے شاگردوں کا امتحان لیتا ہے تو امتحان کے بعد تعلیم ایدارہ ایک لسٹ ایک فہرست لگا دیتا ہے کہ کس نے کتنے نمبر لیے تو وہ جو چاہوں گا اور خود نام اس فہرست میں آجانا دلیل بن جاتا ہے کہ یہ پاس ہے شاگرد ایک مرتبہ گیا اس تاریخ پر جس تاریخ پر نام آویزہ ہونے تھے کیا دیکھا ان کا نام نہیں ہے جو جب نام اس فہرست میں نہیں ملا تو اس کے کیا دلیل ہے یہ کس بات کی علامت ہے یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ پاس نہیں ہوئے اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کس کے نام تھے اور کس کے نہیں تھے اتنا ضرور ہے کہ نبی کے شاگردوں کی فہرست میں جس کا نام ہی نہیں ہے وہ یہ تیہ ہے کہ وہ نبی مکرم کی کلاس میں پاس ہونے والا نہیں ہے توجہ ہے برات کی اور پیغمبر اکرم نے جن کے ناموں کی ایک فہرست بیان کی ان میں سب سے پہلا نام پہلا درجہ لینے والا پہلی کلاس کا اپنی کلاس کا سب سے پہلا شاگرد وہ سلمان فارسی ہے میں سوچ رہا تھا تو وہ جو چاہوں گا اس منزل بیان پر میں سوچ رہا تھا سلمان فارسی ایمان کے دسویں درجہ پر فائز ہو تو بھی مومن رہے اور جب سلمان فارسی ایمان کے دسویں درجہ پر فائز ہیں تو بتایا جائے کہ اس کے بعد تو کوئی درجہ نہیں ہے تو سلمان کا مولا کس درجہ ایمان پر ہوگا تو جب ہم نے دیکھا کہ سلمان تو آخری درجہ پر ہے تو اب علی کو مومن نہیں کہا جائے گا امیر المومنین کہا جائے گا مومن نور پروردگار سے دیکھتا ہے عزیزانِ گرامی میں نے کھل کی مجلس میں ارس کیا کہ حضرتِ موسیٰ نے جیس صفاتی تجلی دیکھی تھی تو تیس میل کے فاصلے سے سیاہ پتھر پہ چلتی ہوئی چھونٹی دیکھ لیتے تھے تو جس نے ذاتی تجلی دیکھی ہو جس نے میراج پر ذاتی تجلی دیکھی ہو اس کی رویت کس درجے کی ہو اور عزیزانِ گرامی متصل کر رہا ہوں کل کے بیان سے آج کے بیان کو کہ جب مومن کا یہ درجہ ہے تو ایمان عطا کرنے جس پر ایمان لائے جائے تو صاحبِ ایمان ہو جائے اس کا درجہ کس مقام پر ہوگا کس درجہ پر ہوگا میرے مولا نے بتایا کہ اللہ نے انبیاء کو کس لی لے جا انبیاء کے بھیجنے کا مقصد علی نے نہچر بلاغا میں بیان فرمایا بے ست انبیاء موضوع تھا کل کا اور اسی سے آج کی بات کو مکمل کرنے گا سب سے پہلی بات فرماتے ایک سبب نبیوں کو بھیجنے کا یہ کہ یستادوہم اللہ اکبر فرما رہے ہیں انہیں اس لیے بھیجا گیا تاکہ یہ منسیہ نعمتیں بھولی اور بھول جانے والی نعمتوں کو یاد کریں نبی آتا ہے اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو یاد دلائے کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں تم بھول گئے کہ اللہ نے تمہیں سالمیت عقل اللہ نے تمہارے اس بظاہر شہفٹ کے بدن میں کیا کیا نعمتیں نہیں رکھیں میں اور آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بغیر تذبیر پڑھے ہوئے آئینے کو چھوڑ نہیں سکتے یا اللہ یہ آنک جیسی نعمت جس پر مدتوں ڈاکٹر تحقیق کرتا رہتا ہے تب بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آنکھ کو سمجھ لیا تخصص در تخصص کرنے کے باوجود بھی وہ دعوے دار نہیں ہے کہ اس نے آنکھ میں موجود صلاحیتوں کو سمجھ لیا یہ ہمارے بدن کے اوپر نقش و نگار یہ ہمارے وجود کے اندر نعمتیں یہ ساری زندگی غور کرتے رہیں تب بھی کم ہیں لیکن پروردگارِ عالم نے تو اتنا کچھ دینے کے بعد بھی ان نعمتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں قیامت میں تم سے پوچھو گا اس نے ہمیں کھلی فضاء دی ہے اس نے ہوا اس نے غزاء اس نے پانی اس نے زندگی گزارنے کے تمام تر وسائل ہمیں عطا کیے لیکن کسی کے بارے میں وہ نہیں کہہ رہا کہ میں تم سے قیامت میں سوال کروں گا لیکن ایک ایسی نعمت اس نے دی ہے کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا اور وہ نعمت ہے محبتِ اہلِ بیت روکو ان سے سوال کیا جائے گا پروردگارِ عالم قیامت میں اس نعمت کا ضرور سوال کرے گا اور یہ نعمت در حقیقت انسان کی قدر و منزلت بھی روشن کرتی ہے میں یہیں رکھ کر آپ کی خدمت میں آج کے حالات اور موجودہ مسائل کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا یہ جس نعمت سے مالا مال یہ مجمع بیٹھا ہے پورے پاکستان میں بالخصوص بالعموم پوری دنیا کے اندر اس نعمت پر شکر کرنے والے جمع ہیں یہ کیا ہے آپ کا مجمع یہ کیا ہے آپ کا اجتماع یہ کیوں آپ جمع ہوئے ہیں یہ شکرِ نعمت کے لئے جمع ہوئے ہیں یا اللہ تیرے کرم ہے کہ تُو نے ہمیں اہلِ بیعت سے وابستہ کیا اور پھر یہ بھی تیہ ہے کہ مسئلہ شیعہ کا نہیں ہے مسئلہ محب کا ہے اور محبِ اہلِ بیعت شیعہ سننی نہیں ہوتا جس کے دل میں بھی اہلِ بیعت کی محبت ہے وہ فرشِ اعظام پر آ کر بیٹھتا ہے اور جب یہ تیہ ہے کہ ایامِ اعظامِ خاص طور پر پہلے دس دن کے اندر امامِ حسین کی مجالس میں اور امامِ حسین کے ذکر میں شریک شیعہ سننی نہیں ہے بلکہ محب ہے چاہنے والا ہے تو پھر مسئلے بھی شیعوں کے نہیں ہیں مسائل اور مشکلات بھی اس ملک کے اندر ان دس دنوں میں آنے والی صرف شیعوں کی نہیں ہیں یعنی اس ممبر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو مشکلات ان دس دنوں میں پاکستانیوں کو ہیں وہ سنیوں کی بھی ہیں اور شیعوں کی بھی ہیں ان مشکلات میں اور ان پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ ہی ہے اگرچہ میں کوٹڑی کے مسئلے کی طرف اور جامشورے کے مسئلے کی طرف بھی آپ کی خدمت میں توجہ دلانا چاہوں گا خیرپور میں بھی مسئلہ ہوا ہے شہداد کوٹ میں دو دن سے مسئلہ چل رہا ہے وہ مسئلہ کراچی کا ہے این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر سنی اور شیعہ طالب علم جو مصروف ہیں امام حسین کی عزداری میں ان کی اس عزداری میں اور اس خدمت میں اور اس مبندت کے اظہار میں ایک رکاوٹ ہے آٹھ محرم امتحانی پرچا اور گیارہ محرم امتحانی پرچا اچھا میں ہر ایک کا اپنا انداز ہے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے ہمارا بھی ایک طریقہ ہے میرا بھی ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک گفتبو سے مسئلہ حل ہونے والا ہو تو پھر اسے عوامی نہیں بنانا چاہیے پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ گفتبو ہو رابطہ ہو اور اگر رابطے کے ذریعے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر مجمع میں یہ بات کرنے کی نہیں ہے جنابے ڈپٹی سپیکر صاحبہ نے آج توجہ دلانے پر جب رابطہ کیا تو انہوں نے زبانی طور پر محترمہ سے کہا ہے کہ ہم آٹھ محرم کا پرچا ملتوی کرتے ہیں لیکن گیارہ محرم کے پرچے کا تو انہوں نے زبانی طور پر بھی نہیں کہا میں محترمہ کے اس اقدام پر شکریہ کے ساتھ آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں متعلق قائداروں کو اور آپ میں بھی ذمہ دار بیٹھے ہوں گے بات آگے بڑھائیں گے میرا مسئلہ نہیں ہے آپ کا مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ نہیں ہے سب کا مسئلہ ہے عزداری کا مسئلہ ہے پاکستان کا مسئلہ ہے مبدت فلقربہ کا مسئلہ ہے عجل رسالت کی ادائیگی کا مسئلہ ہے لہٰذا آپ سب سے آپ سب کا جتنا فریضہ میرا بنتا ہے ایک ایک فرد فرد کا ذمہ کی فریضہ بنتا ہے ہر وہ چیز جو امام حسین کی یاد میں رکاوٹ بنے وہ ہمارے لئے رکاوٹ نہیں ہے لیکن ہم پہلے منطقی رستے سے گزرنا چاہتے ہیں آپ نے جو ٹیگ اگر کر لیا ہے اور جیسا کہ کہہ دیا ہے اسے علنی کیجئے اسے پرچے میں دیجئے اسے اخبار میں دیجئے اسے میڈیا کے حوالے کیجئے اور اعلان کیجئے رسمی طور پر اعلان کیجئے کہ آٹھ محرم کا امتحان اور گیارہ محرم کا امتحان ملتبی ہے طالب علموں کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے جو روزِ آشورہ یا حسین کہہ کہہ کر سارا دن اپنا گزارے گا وہ گیارہ محرم کو پرچہ نہیں دے پائے گا اور تم کیا امتحان لوگے یہ اس عشرے میں پہلے ہی امتحان دے رہا ہے پہلا مرحلہ تو یہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ کل کے اخبار میں انشاءاللہ ان کی جانب سے اعلان ہو جائے گا کہ آرہ محرم کو بھی پرچہ نہیں ہوگا دوسرا مسئلہ کوٹڑی کا ہے جامشورو کا ہے شہداد کوٹ کا ہے عجیب انداز ہے عجیب مشکل ہے سارے سال انہیں واہیات آوازیں گوارہ ہیں سارے سال انہیں سازباز گوارہ ہے سارے سال انہیں ناہنجار صدائیں پسند ہیں لیکن جیسے ہی چاندرات محرم کی نمودار ہو اور محرم اور عشرہ اولہ کا ایام شروع ہوں اور نوحے کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور سبیرے لگنے لگیں تو انہیں یہ آوازیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں میں تو بہت ہی واضح طور پر آپ کے توسس ایک جملہ کہوں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ خود مارا اور خود رو رہے ہیں میں آپ کے توسس ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر یہ بات ٹھیک ہو آپ کی کہ خود مارا اور خود رو رہے ہیں تو آج ہم اپنی ایک پولیسی کا اعلان کر رہے ہیں ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ حسین کا قاتل لانتی ہے جب یہ مجمع جو رونے کے لیے جمع ہے جو مجلسوں کے لیے جمع ہے یہ تیہ کر رہا ہے کہ امام حسین کا قاتل لانتی ہے تو ہم لانت بھیج کے لا تعلقی کر رہے ہیں اگر تمہارا تعلق نہیں ہے تو لانت بھیج کے دکھاؤ سبیلوں پر نوحے کی آوازوں ماتم کی صداوں پر انہیں اعتراض ہیں اور افسوس ہے کہ علاقائی اور شہری جس جس شہر کا مسئلہ ہے وہاں کی انتظامیہ بھی ساتھ دیتی ہے جعفری ایلائنز کے ذمہ دار جناب سلمان مشتبہ صاحب بھی تشریف فرمائے اسی کراچی شہر کے اندر کے ڈی اے کالونی کے اندر گزشتہ بیس سال سے عشرہ ہو رہا ہے کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی لیکن اس سال اس عشرے کے اندر باہر سے آنے والے ازاداروں کو روکا جا رہا ہے ہمیشہ آتے رہے ہمیشہ مجلس میں شریک ہوتے تھے لیکن اس سال اور روک بھی کون رہی ہے یہ فورسمنٹ یہ فورس کے اور سپاہی ادارے جو ہیں حفاظتی ادارے جو ہیں میں نام نہیں لے رہا ہوں اس کی طرف توجہ کریں اس سے زیادہ اہم مسئلہ شہ محرم بلدیاتی انتخابات کے کاغذات سے وابستہ تاریخ تحقی گئی ہے ہم کوئی نئی بات نہیں کریں گے اس ممبر سے قومی سمبلی نے صوبائی سمبلی نے پورے ملک کی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ اسے ملتوی کیا جائے البتہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے امام حسین کی وجہ سے اسے ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے یا اپنے دنیا کی چکر میں اور اپنے دنیا کے مسائل میں کیا ہے لیکن بہرحال کوئی بات نہیں ایک آواز قومی سمبلی سے اٹھی ہے اور آج کی اخباروں میں بھی بڑی خبر ہے کہ اسے ملتوی کیا جائے لیکن اب تک کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا اگر شہ محرم کی یہ تاریخ ایسے ہی باقی رہی تو پھر اس مجلس کے بعد ہم ایک کاغذ جمع کروانے سپریم کورٹ جائیں گے اور میرا اپنا انداز ہے میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا اکیلا چلتا وہاں جا رہا ہوں گا سپریم کورٹ اور آپ کو اگر اچھا لگے تو میرے ساتھ ساتھ چلئے گا اور وہ کاغذ ہوگا چیف جسٹس کی معذولی کا اس وقت تک یہ فقیر یہ زاکر وہاں سے اٹھے گا نہیں جب تک کہ وہ اسطیفے کا اعلان نہیں کریں گے ہم نے شہدہ کوئٹہ کے جنازوں پر ثابت کیا ہے کہ اگر استقامت برقرار رہے تو ہم حکومتیں گرا سکتے ہیں اور ایک غم کی خبر جناب زینب کے روزے پر پھر حاملہ سیدہ زینب کعبت ازر آیا مسیبتوں کا کعبہ اپنی زندگی میں بھی مسیبتوں کا شکار رہی ہے اپنی شہادت کے بعد بھی آج ان کا مزار مظلومیت کا شکار ہے کئی لوگ زخمی ہیں مزار متاثر ہیں بہت دور سے نشانہ لگایا گیا ہے دمشق میں حضب اللہ اور دیگر عزداران جناب زینب اس کی حفاظت کے لئے موجود ہیں یہ ایک عالمی مسئلہ ہے میں آپ کے توصل سے پاکستان کی حکومت سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں اب تو تیہ ہو گیا نا کہ یہ کون کر رہا ہے شام میں اب بھی کوئی بتانے کی ضرورت ہے یا آپ کو پیچھنوانے کی ضرورت ہے جنہوں نے بہرین میں اسلحہ فرام کر کے دیا جنہوں نے انیس سو چوبیس میں جنت البقی کو منہدم کیا جنہوں نے انیس سو چوبیس کے اندر جنت المعلہ کو منہدم کیا کربلا پر حملہ کیا کون کہتا ہے کہ پاکستان میں بالخصوص اور بالعمون پوری دنیا کے اندر انقلاب اسلامی ایران کے بعد فرقہ واریت کی ہوا چلی تمہیں تاریخ نہیں پتا انقلاب اسلامی ایران کے بعد پوری دنیا میں فرقہ واریت کی ہوا نہیں چلی انیس سو چوبیس کے بعد فرقہ واریت پھیلیے دلیل یہ ہے کہ انیس سو ترے سٹھ میں تو انقلاب ایران نہیں آیا تھا مگر پاکستان کا سب سے بڑا فرقہ واریت کا واقعہ ٹھیڑی کا واقعہ ہے جو ایک سو بیس لوگ شہید ہوئے تھے اس وقت تو انقلاب ایران نہیں آیا تھا انقلاب اسلامی ایران سیونٹی نائن کا مسئلہ ہے اور وہ انیس سو ترے سٹھ میں اتنی بڑی تعداد میں آج تک اتنے ظلم ہونے کے باوجود پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا جتنا بڑا واقعہ ترے سٹھ کا واقعہ ہے تین جون روز آشورہ بروز پیر انیس سو ترے سٹھ دو سو سے زیادہ لوگ زخمی ایک سو بیس جنازے سات جنازے آج تک مفقود ہیں نہیں معلوم جنازے کہاں گئے اس وقت تو انقلاب ایران نہیں آئے تھا ہاں مگر انیس سو چوبیس کا جنت البقی کے انہدام کا واقعہ ہو چکا تھا حجاز میں نجدیوں کی حکومت بن چکی تھی وہ فرخواریت کا سبب ہے اس مدنی کے اندر اور اب بھی شام کے اندر کرنے والے لوگ یہ حرکتیں کرنے والے یہ مظالم کرنے والے اسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کی حکومت اس کی مذہم مت کرے پیغام بھیجے اور ساتھ دے شام کی حکومت کا تاکہ وہاں موجود دہشتگرد شدت پسند تکفیری گروہ انہیں لگام دی جا سکے عزیزان اگرامی پیغمبر اکرم کی بیست ایک سبب یہ تاکہ نعمتوں کو یاد دلایا جائے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر جاننی ہے پیچھاننا ہے کہ یہ کیا نعمت ہے جو اللہ نے امیتا کیے اور ایک سبب بیست پیغمبر کا میرے مولا علی فرما رہے ہیں یسیرو لہم دفائن الاقول اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ عقل جو دفن کر دی جاتی ہے اسے دوبارہ سے باہر نکال لے دیکھیں دفینہ کا لفظ توجہ چاہوں گا ایک سلوات بھیجے محمد وعالی محمد کیا فرما رہے ہیں پہلے خدبے میں میرے مولا علی کا پہلا خدبہ ہے پہلے خدبے میں نحجل بلاغہ کے فرما رہے ہیں کہ نبی کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ دفائن الاقول یہ عقل جو دفن ہو گئی ہے انہیں دوبارہ سے باہر نکال لے حقیقت خاک میں چھپی ہوئی ایک ایسی قیمتی شئے کو کہا جاتا ہے جس کے نکلنے سے معاشرے میں فائدہ ہوگا معاشرے کو فائدہ پہنچے گا ویسے بھی دفینہ خزینہ کو کہا جاتا ہے دفینہ خزینہ ایک قیمتی شئے جو دفن ہو جائے تدفین دفن یہ بھی اسی خانوادے کے الفاظ ہیں فرمایا ہمارے نبی کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ دفائن العقول عقلوں کو باہر نکالیں خاک اس پہ گر چکی ہے جب کوئی قیمتی شئے خاک میں دبیوی ہو تو اس پہ سے انسان گزر جاتا ہے مگر اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی قیمتی شئے جسے میں نے پیروں کے نیچے روند دالا فرمایا یہ جو چھپیوی چیز ہے جو عقل کی صورت میں چھپیوی ایک قیمتی شئے یہ نبی اس خاک کو اٹاتے ہیں عقل باہر آ جاتی ہے اور جب معاشرے کی عقل بحال ہو جائے جب سب انسانوں کی عقول بحال ہو جائیں تو پھر کوئی شخص فطرت سے ہٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا وہ پلٹ آتا ہے اپنی سالنیت کی طرف تب جو چاہوں گا کافی کے اندر روایت ہے میرے معصوم سے کہ جب جنابِ آدم کو اللہ نے خلق کیا تو حضرتِ آدم کی خلقت کے بعد تین حدیعے بھیجے حضرتِ آدم کی خدمت میں اور کہا آدم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو ان تینوں قیمتی اشیاء میں سے کسی ایک چیز کو لے لو ان میں ایک چیز جو قیمتی تھی جو حضرتِ آدم کے لیے دی گئی وہ تھی عقل دوسری حیاء تیسرا دین یہ تین چیزیں حضرتِ آدم کو دی گئی کہ ان میں سے کسی ایک کو لے لیجائے حضرتِ آدم نے عقل کو لے لیا سلوات بھیجے درہا محمد و عالم اور جب عقل حضرتِ آدم کا منتخب قرار پایا تو پھر جبریل نے کہا حیاء سے اور دین سے توجہ چاہوں گا کہ آدم نے تمہیں انتخاب نہیں کیا آدم نے عقل کو لیا ہے لہذا تم اپنا رستہ لو تو دین بھی بولا اور حیاء بھی بولی کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے جہاں عقل رہے وہیں تمہیں رہنا ہے کم سے کم اس حدیث سے یہ روشن ہو گیا کہ جہاں دین نہیں پایا جاتا جان لیجئے عقل نہیں پائی جاتی ہے اس حدیث نے یہ بھی پیغام دے دیا جہاں بے حیائی ہے سمجھ لیں عقل نہیں پائی جاتی ہے حیاء وہیں رہے گی جہاں عقل ہے دین وہیں پایا جائے گا جہاں عقل ہے اور پھر اس عقل کو حضرتِ آدم نے در حقیقت یوں ہی انتخاب نہیں کیا ہے بلکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو بنایا پھر ایک اور حدیث میں خود ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا ہے اے اللہ کے نبی بتائیے سب سے پہلے آپ کو بنایا ہے یا عقل کو بنایا ہے کہا ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو محمد اور اور عقل دو چیزیں نہیں ہیں محمد ہی عقلِ کل ہے اور عقلِ کل ہی محمد ہے سلوہ بھیج محمد وعال در حقیقت حضرت آدم نے نبی کو انتخاب کیا ہے جس کے پاس محمدِ مصطفیٰ ہو اس کے پاس عقل پائی جاتی ہے اور جس کے پاس محمدی نور نہ ہو اس کے پاس عقل نہیں پائی جاتی ہے یہ کون ہے نور یہ کون ہے اپنے نور سے لوگوں کو ہدایت دینے والے دیکھئے ہم نشتر پارک کے رہنے والے نہیں ہیں ہم اپنے گھروں سے نشتر پارک آئیں ہیں اور جو جہاں کا رہنے والا نہیں ہوتا اسے وہاں سے پلٹنا ہوتا ہے واپس جانا ہوتا ہے اپنے گھر واپس جانا ہوتا ہے اپنے وطن واپس جانا ہوتا ہے اگر دیر ہو جاتی ہے تو پھر پیغام آتا ہے واپس آجائیے یہ واپس آجائیے پلٹ آئیے اس کے اندر پیغام ہے کہ آپ وہاں نہیں رہیں گے آپ وہاں کے نئے ہیں آپ کی سرزمین وہ نہیں ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں عارضی طور پر گئے ہیں واپس آجائیے پروردگارِ عالم نے توجہ چاہوں گا پروردگارِ عالم نے اپنے نبی سے کیا کہا اے میرے نفس مطمئنہ محمد اپنے رب کی طرف پلٹا اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد خاکی نہیں ہے محمد یہاں والے نہیں ہیں محمد کہیں اور کے ہیں وہاں پلٹا اب میں اس نا سمجھ ملا سے پوچھتا ہوں کہ اگر عرش پر نور ہے تو محمد نوری اور اگر عرش پر خاک ہے تو تم کہہ دو محمد خاکی سلمہ بھیلے محمد و آلِ محمد و عقلِ کل و عقلِ مطلق جس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت عطا کری عزیزانِ گرامی جب نبی مکرم کے سامنے اسیروں کو لایا گیا تو آپ مسکرہ رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ ان کے ہاتھوں میں تو زنجیرے پڑی ہوئی ہیں اور آپ رحمت اللہ العالمین ہیں آپ کے چہرے پہ مسکرہت کسی فرمایا کہ میں ان کی نجات پر مسکرہ رہا ہوں یہ ان کے ہاتھوں میں زنجیرے نہیں ہیں یہ ان کی آزادی کا پروانہ ہے اس لیے کہ یہ اپنی فطرت سے دور ہو گئے تھے اور انہوں نے اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو معبود مان لیا تھا تو اسیری تو وہ تھی اور جب میں نے انہیں رب حقیقی کی طرف پلٹایا ہے تو اب یہ ان کی آزادی ہے جب جناب یوسف کو زندان میں ڈلوا دیا زولی خانے تو ایک طویل سجدہ کیا چہرے پہ خوشی اتمنان سکون حتی اسیروں سے اور قیدیوں سے مزاہ کر رہے تھے ان سے مزاہ فرما رہے تھے تو ایک سپاہی نے جو زندان بانوں میں ستھا ہے اس نے آ کر کہا کہ کوئی قید خانے میں آ کر خوش ہوتا ہے تم تو قید خانے میں آ کر خوش ہو رہے ہو فرمانے لگے وہ جو محل تھا وہ قید خانہ تھا اور یہ جو قید خانہ ہے یہ میری آزادی ہے جس جگہ رہ کر میں اپنی فطرت پر عمل نہ کر پاؤں جس جگہ رہ کر میں اپنے عقیدے پر عمل نہ کر پاؤں جس جگہ رہ کر میں اپنے معبود کی عبادت نہ کر پاؤں تو وہ میری لئے قید خانہ ہے اور جہاں میں آزادی سے اپنی فطرت پر عمل کر سکوں وہ میری لئے آزادی ہے پیغمبر اس لیے بھیجے گئے ہیں بیست اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کو ان کی فترت کی طرف پلٹائیں ان کی عقل کی طرف پلٹائیں انہیں سمجھدار قرار دیں انہیں بتائیں کہ در حقیقت تمہاری ٹیمت تمہاری عقل ہے تمہاری سمجھ ہے تمہاری عوشیاری ہے تمہاری معاملہ فہمی ہے عزیزان اگرامی یہ نبی مکرم کا وجود جو ہمیں اصلیت کی طرف اور فترت کی طرف پلٹا رہا ہے یہ ہمیں ایک نعمت عزمہ سے کم نہیں ہے جب نبی کی ذات پر غور کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچیں تو علموالہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمیتو رن نتن میں نے نبی مکرم کے ساتھ رہتے ہوئے ایک آواز رونے کی سنی میں نے پوچھا محاذ ارن نا یا رسول اللہ یہ آواز کس کی ہے فرمایا حاذ الشیطان یہ شیطان کی آواز ہے جو مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے تو شیطان چیخ مار مار کے روتا ہے میں جو سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو اے علی پروردگارِ علم نے تمہارے نور کو میرے نور سے منع ہے میں اور علی ایک نور کے دو ٹھکڑے ہیں فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اے علی در حقیقت تمہاری حقیقت تمہارا وجود میرے وجود کی طرح ہے کوئی اگر جاننا چاہتا ہے پیغمبر کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تمہارے ذریعے سے مجھ تک پہنچے گا پھر فرمایا یا علی انا اقاتلو علا تنزیل وانتا تقاتلو علا تاویل اے علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑوں گا اور تم تاویل کی بنیاد پر جنگ لڑوں گے یا رسول اللہ یہ تنزیل و تاویل کا فرق کیا ہے عجب نہیں آواز آئے کہ میں کھلے کافروں سے لڑوں گا علی چھپے کافروں سے لڑے گا اور اس انداز سے نبی مکرم نے اپنی اس ذمہ داری کو منتقل فرمایا یا علی تمہارا لڑنا تمہارا جہاد تمہارا تلوار کا اٹھانا یہ کتنا مشکل عمر ہوگا کہ لوگ پیچھان نہیں پائیں گے کہ حق اور باطل میں کیسے فرق ڈالا جائے یہ تمہاری جردت اور شجاعت ہوگی کہ تم لوگوں کو حق کی طرف دعوت دوگے اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ میں یہ جنگ لڑنے جا رہا ہوں ادھر حقیقت میرے علاوہ کسی اور کی بس کی بات نہیں تھی میرے علاوہ کوئی اور یہ کام کر نہیں سکتا تھا جو علی ابن عبیتالی فرما رہے میں دیکھیا اور پھر جب جنگ نہربان کی طرف روانہ ہو رہے تو میرے مولا نے فرمایا کہ میرے دس نہیں مریں گے اور ان کے دس نہیں بچیں گے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں جن کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے جن کے پدن پر اور جن کے چہروں پر بظاہر عبادات کے اثار تھے جن کے چہرے دھوکہ دینے والے تھے عزیزو بہت سارے بیان مبہم ہوتے ہیں اور بہت سارے چہرے مبہم ہوتے ہیں بہت ساری خطابات مبہم ہوتے ہیں بہت ساری تحریریں مبہم ہوتی ہیں اور بہت سارے چہرے مبہم ہوتے ہیں اور ویسے بھی یہ جو لباس ہے اس کا کام دھوکہ دینا ہے لباس عربی زبان کا لفظ ہے جس کا کام ہی دھوکہ دہی ہے لباس التباس سے ہے دھوکے سے ہے یہ انسانوں کو بہکاتا ہے بعض اوقات مہنگا کپڑا پہنا ہوا کسی کو دیکھ لیں تو سمجھتے ہیں کہ بڑا مہنگا آ گیا اور کسی کو پھٹے کپڑوں میں دیکھ لیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی فقیر اور مسکین آ گیا یہ کس نے دھوکہ دیا ہے یہ دھوکہ در حقیقت اس لباس نے دیا ہے کبھی اونچی گاڑی سے اترتے ہوئے کسی کو دیکھیں تو خبردار یہ مت سمجھنا کہ کوئی بڑا آدمی آیا ہے اور کسی کو پیدل چلتا ہوا دیکھیں تو خبردار یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی فقیر آدمی آ گیا ہے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں اور مومن کیسے دیکھتا ہے اتقو فراست المومن مومن سے بچو مومن سے ہوشیار رہو یہ نور الہی سے دیکھتا ہے یہ نہ کپڑوں کی بنیادوں پر فیصلے کرتا ہے نہ گاڑیوں کی بنیادوں پر فیصلے کرتا ہے یہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے یہ دھوکہ دینے والی چیزوں میں عزیز آنِ اگرامی ایک چیز یہ ہلیہ ہے کیسا ہلیہ تھا ان لوگوں کا مشکل ہلیہ جس کو پیچاننا مشکل ہے کہ آخر اس کے اندر کون ہے بظاہر طراز ریشیں تھیں ہاتھ میں تصویحیں تھیں قرآن کا حفظ کرنا تھا پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے کبھی آپ نے غور فرمایا کہ مزددیں تو آج بھی بھری ہوئی ہیں تواف کرنے والے تو آج بھی بھرپور ہیں تمام تر عبادتوں سے مزین افراد آج بھی دکھائی دے رہے ہیں لیکن تاثیر دکھائی نہیں دے رہی اثر دکھائی نہیں دے رہا اس وقت بھی کہ جب میرے مولا مکہ کو چھوڑ رہے ہیں اس وقت بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حج کرنے آ رہی ہے لیکن حسین نے جو مکہ کو چھوڑ رہے ہیں عزیز آنِ گرامی جہاں روحِ اسلامی نہ ہو جہاں فلسفہِ نبوت نہ ہو جہاں حدفِ حیدری نہ ہو وہاں نمازیں ہوں گی مگر تاثیر نہیں ہوگی میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو روشن کرنا چاہوں گا پیغمبر کی صیرت اور مولاِ کائنات کے دیا ہوا نظام جب تک کہ روحوں کا حصہ نہیں بنے گا اس وقت تک نمازوں میں تاثیر نہیں ہوگی روزوں کا اثر نہیں ہوگا حج کا فائدہ نہیں ہوگا زکاة سے تاثیر نہیں نکلے گی اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا مسلمانوں کی عبادت کا جب تک کہ نبوی حیات نہ پائی جائے اور حیدری صیرت نہ پائی جائے اور وہ کیا ہے وہ در حقیقت دوری ہے اس حیات بخش دوا سے جسے اسلام کہا جاتا ہے ایک دوا جو بیماریوں سے نجات دے جسے اسلام کہا جاتا ہے جب دیکھا کہ اسلام کیا جانے کے بعد لوگوں کو شفا مل رہی ہے تو پھر ایک طبقے نے جالی دوا بنانا شروع کی توجہ چاہوں گا بہت شکریہ آپ کا توجہات کا ایک ایسی ایک ایسا عنوان قرار دیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ اسلام یہی ہے ایک شیشی ایک پیکنگ وہی رکھی کہ جو اسلام کی ہے اور اس کے اندر دوا ڈال دی جالی اب وہ شخص کے جو اس دوا کو استعمال کر رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسلام ہے لیکن تاثیر نہیں ہے شفا نہیں مل رہی ہے عزیز آنِ گرامی تمام تر عبادتوں کے باوجود تمام تر کرپشن اور برائیاں اور ناہنجاریاں اور بدنوانیاں اور برے انوانات اگر معاشرے کے اندر ہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ جو چیز استعمال کر رہے ہو یہ حقیقی چیز نہیں ہے حقیقی چیز کو ڈھونڈا جائے اچھا جب حقیقی دوا کا وارث مالک جب دیکھتا ہے کہ جالی دوا بنا لی گئی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ مقدمہ کرتا ہے اور کہتا ہے صاحب حقیقی اور سچی دوا تو یہ ہے اور یہ جالی دوا ہے جو ہمارے نام پر چل رہی ہے اس کے اندر موجود دوا ہماری فیکٹری کی نہیں ہے ہمارے کارخانے کی نہیں ہے انہوں نے نام ہمارا استعمال کیا ہوا ہے یہ مقدمہ وہی کرتا ہے جو مالک ہوتا ہے اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حسین کیوں گھر چھوڑ کر نکلے اس لیے کہ جو وارث ہوگا وہی آواز بلند کرے گا تمام تر عبادتوں کے ہونے کے باوجود اثر نہیں ہے کیوں اس لیے کہ سیرت نبوی اور نظام حیدری نہیں پائے جائے تھا تم ہج کب نے آ رہے ہو میں مکہ کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ بیت اللہ کے گرد تواف کرنے سے تمہاری عبادت مکمل نہیں ہوگی چلو بیت سے صاحبِ بیت کا سفر کرو اس گھر کو چھوڑ کر اس گھر کے مالک کیا سفر اس کی طرف سفر اختیار کرو یہ روحِ حج مٹ چکی ہے یہ روحِ عبادت ختم ہو چکی ہے اور یہ واقعہ کربلہ در حقیقت یہ ذکر یہ مجلس یہ ماتم یادداری اس روحِ اسلامی کی بحالی کا سبب ہے آج دین مورم ہے جب نبی مکرم لوگوں کو بصیرت عطا کرتے ہیں تو سلمان بنتا ہے اور جب حسین بصیرت تقسیم کرتے ہیں تو ہر سامنے آتے ہیں یہ ہر ابن جزید کے آئی حسین ابن علی سے لینے والے اور ان سے دبا پانے والے سلام ہو اس ہر پر کہ جو نو محرم تک ہر رہا اور صبحِ آشور ہر علیہ السلام ہو گیا آپ نے کبھی غور فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے پوری دنیا کے اندر امام بارگاہ مسجد کے ساتھ بنایا ہے پوری دنیا میں حسینیہ علیہدہ ہوتا ہے اور مسجد علیہدہ ہوتی ہے یہ دگنا خرچہ کیوں کر رہے ہیں اسی مسجد میں مجلس کر لیتے ہیں لیکن نظام اور مدرسہ حسینی کا ایک دستور ہے مسجد میں آنے کے لیے شرط و شرائط ہیں ہر شخص مسجد میں نہیں آسکتا لہٰذا ہمارے بزرگوں نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا تاکہ ہر آنے والے غور کے لیے حسین کا خیمہ کھلا رہے ہیں یہ فرشیزہ یہ حسین کا خیمہ ہے یہ دعوت عام ہے آؤ آ کر اپنے رب سے توبہ کرو اور حسین کے خافلے میں شریک ہو جاؤ وہ حسین کی صدا استغاثہ آج بھی جاری ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے یہ آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے ہنسو حسین کی مدد اور امام حسین سے اہد کا ایک انداز ہے یہ آپ کے تن پکانے کپڑے یہ آپ کے سینے پر لگنے والے ہاتھ یہ علم اور یہ تازیہ کی زیارت یہ سب اہد ہے امام حسین سے مولا آپ نے پکارا تھا ہم حاضر ہیں اب ایک حسین کا انتظار ہے جو غیبت میں ہے جب وہ ظہور کرے گا تو یہ مجمع آمادہ ہوگا مولا آپ کی خدمت کے لیے آپ کی خدمت کے لیے مجمع موجود ہے آپ کی بات پر لبیک کہتا وہ یہ مجمع موجود ہے ایسے ہی ایک غروی ہے بس عزیزوں میں نے مجلس کو مکمل کیا حر نے بڑا کام کیا ہے بڑی قسمت ہے حر کی جسے زینب سلام کرے ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا ساری رات اپنے خیمے کے گرد چکر کارتے رہے بیٹے نے بڑھ کر پوچھا دو بیٹے ہیں جو شہید ہوئے ہیں اپنے بابا کے ساتھ ایک بھائی ہے مصاب ابن یزید اور ایک نوکر ہے قورت ابن قیس بھائی ہے بیٹا ہے علی ابن حر اور حجر ابن حر یہ پانچ افراد ہیں جو حر انہیں قربانی جن کی پیش کی ہے اپنے ساتھ ساری رات ٹیل تارا کبھی بیٹا آکے پوچھتا ہے بابا کیا بات ہے کبھی بھائی آکے پوچھتا ہے بھائی کیا بات ہے کہنے لگے میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں وہ جو خیمے پیاسوں کے خیمے ہیں وہاں مجھے جنت دکھائی دے رہی ہے اور جہاں نعمتیں فراوان ہیں یہ مجھے دوزخ دکھائی دے رہی ہے میں اب تیہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے اور پھر ایک مرتبہ جب صبح نمودار ہوئی تو اپنے غلام قرط ابن قیس سے کہا کہ میرے گھوڑے کو پانی پلا لائے کہنے لگا ہے نہیں مولا میں آپ پانی پلا کر لاؤں کہا نہیں اب تمہیں ضرورت نہیں ہے میں خود پانی پلانے جا رہا ہوں یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو لے کے چلے ہیں لیکن فرات کی طرف نہیں گئے ہیں پیاسوں کی طرف جا رہے ہیں پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا غلام آیا مولا کہا جا رہے ہیں کہا کہ میں سہراب کرنے جا رہا ہوں کہ وہاں تو پیاسے ہیں پانی تو اس زانب ہے کہا نہیں تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس چیز سے سہراب کرنے جا رہا ہوں میں حسین کے خدمت میں جا کر معافی مانوں گا بیٹے نے بڑھ کر کہا ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں بھائی نے بڑھ کر کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا غلام بھی ساتھ ہو لیا اب جیسے ہی آگے بڑھے ہیں جہاں امام حسین کا خیمہ ہے ادھر حسین ابن علی نے آواز دیا اب باز جلدی آؤ میرا مہمان آ رہا ہے علی اکبر قریب آؤ اور ادھر حر نے کہا میرے سر سے امامہ اتار دو اس لیے کہ امامہ صاحب عزت بہنتا ہے جس نے زینب کو رولا دیا ہو جس نے بی بیوں کو تکلیف پہنچائی ہو جس نے آقا زادیوں کو تکلیف پہنچائی ہو وہ عزت مند نہیں ہے میرے سر سے امامہ اتارو میرے ہاتھوں کو باندھ دو اور ایسے مجھے لے کر چلو جیسے کوئی نوکر اور کہے کوئی عصیر جا رہا اور جیسے ہی سامنے امام حسین نے حر کو آتے ہوئے دیکھا چند قدم آگے بڑھے اپنے گلے سے لگا لیا ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا مولا کیا میرے لئے کوئی معافی ہے فرمایا حر میں نے بھی معاف کیا میرے اللہ نے بھی معاف کیا عجر و کمالالہ ابھی حرج امام حسین سے مہوے گفتگو ہے کہ جناب فضا نے آ کر امام حسین سے کچھ کہا عزت دارو گریہ کر رہے ہیں امام نے فرمایا امام خود حر سے کہہ دیجئے جناب فضا نے بڑھ کر کہا اے حر زینب نے سلام بھیجا عجر و کمالالہ ماتھے کو پیٹ لیا کہاں یہ نوکر کہاں یہ مجرم اور کہاں علی کی بیٹی سلام بھیجے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے میں اپنی قربانی دینا چاہتا ہوں حر ابن یزید رہائی نے جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھنا چاہا بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا یہ نہیں ہو سکتا پہلے بیٹے جائیں گے بیٹے بڑھ کر اپنی قربانی کے لیے مادہ ہوئے کچھ دیر کے بعد علی ابنہ حر کی شہادت کی خبر آئی از ازارو جیسے ہی خبر آئی بابا حر سلام آپ اندازہ کیجئے ایک باپ کی محبت کہ جیسے ہی بیٹے کے مرنے کی اور بیٹے کے گرنے کی خبر پہنچی ہے حر نے اپنی جگہ چھوڑی ہے اور اس جگہ پہنچنا چاہتا ہے کہ جہاں حر کا بیٹا زمین پر گرا ہے لیکن جب پہنچا تو کیا دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے آواز دی ہے حر اپنے بچے کے لاشے کو نہیں اٹھانے دوں گا میں تیرے بچے کے لاشا اٹھاؤں گا اس لیے کہ شریعت محمدی میں یہ ہے کہ باپ کو بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانا ہے باپ اپنے بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے اور نہ ہی اپنے بچے کے لاشے کو قبر کے حوالے کرے امام حسین نے حر کے بچے کے لاشے کو اٹھایا اور ہر ساتھ ساتھ تشیئے جنازہ کرتا ہوا چل رہا ہے لیکن سلام ہو حسین کی مظلومیت پر جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے بنی حاشم کے بچوں کو پکار رہے تھے اے بنی حاشم کے بچوں آؤ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا دوسرے بیٹے نے بھی ازاداروں اپنی قربانی پیش کر دی مصاب ابن یزید ابنہ یزید رہائی نے بھی اپنی قربانی پیش کر دی ایک ایسا مرحلہ آیا کہ ہور سامنے آکے کھڑے ہو گئے کہا مولا اب مجھے قربانی کا موقع منصیب ہوگا اب میں اپنے جہاد کو پیش کرنا چاہتا ہوں گھوڑے پہ سوار ہوئے پہلے حجت تمام کی خدمہ دیا رجز پڑھا لوگوں کو توجہ دلائی تم کس کو مارنے کے لیے آئے ہو تو میں نہیں پتا کہ حسین کون ہے اور اس کے بعد جب تیر برسنا شروع ہوئے تو ہور نے مقابلہ کیا بیٹھ سپاہیوں کو ہور اکیلے نے فرنار کیا اور جب ہور پر ہر طرف سے تیر برسنے لگے اور ہور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین کربلا پر آ کر گرے تو حسین ابن علی بہت قریب آ چکے تھے ہور کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا ہور نے اپنے سر کو ہٹانا چاہا حسین نے پھر ہور کے سر کو اپنے زانو پر لیا کہا اے مولا یہ سکینہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ شہزادوں کی جگہ ہے کہاں ہور کا سر اور کہاں زانو حسین عجرکم اللہ امام نے فرمایا اے ہور کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان نوازی بدنام ہو جائے اے ہور کہاں اے کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں اور میزمانوں کے اندر ایک فرق آ جائے تم میرے مہمان ہو ہور کا لاشہ لے کر آ گئے ازادارو بس میں نے بہت زحمت دی ایک منزل کے لیے جب شاہ اسماعیل صفوی نے ایک مدت کے بعد جنابِ ہور ابن یزید رہائی کی مزار کو تعمیر کرنے کے لیے قبر کو نفش کرنا چاہا تو کیا دیکھا کہ ہور کا لاشہ تازہ رکھا ہوا ہے بلکل تازہ لاشہ ہے ہور کا اور پیشانی پر ایک رومال بدھا ہوا ہے کہاں اس رومال کو کھول کر تو دیکھا جائے جیسے ہی رومال کو کھولنا چاہا ایک خون کا فوارہ جاری ہوا ازادارو تازہ خون مدتوں اور صدیوں کے بعد ہور کی پیشانی سے جاری ہونے لگا میں پوچھوں گا یہ رومال کس کا ہے یہ پیشانی پہ تاج کس نے سجایا ہے یہ زینبِ کبرانے جب امامِ حسین نے لاشالا کرجو کمل اللہ جب لاشالا کے گنجے شہیدہ میں رکھا تو خبر آئی جنابِ زینب تک کہ ہور کی پیشانی پر ایک تیر لگا ہے جسے خون بند نہیں ہو رہا جنابِ زینب فوراً اپنے خیمے میں گئی صندوق چے کو کھولا ایک رومال نکالا کہا میرے بھائی حسین کو جا کے دو میری ماں زہرہ کا رومال ہے اور کہہ دو اس کی پیشانی پر باندھ دیا جائے تاکہ جب یہ جنت میں جائے میری ماں پیشان لے میرا ہور آرہا ہے ایک مرتبہ امامِ حسین نے ہور کی پیشانی پر رومال زہرہ باندھ دیا تاکہ فاطمہ زہرہ سمجھ لے میرے حسین کا شہدائی آ رہا ہے میرے حسین کا فدائی آ رہا ہے اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَا خَوْمِ الظَّالِمِينَ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے یا نزادہ رہاں کی توفیقات میں ظاہرہ اس شہر پر رحمتِ مرکتِ نازل فرمائے ہم سب کی آقبت بخیر فرمائے امورِ مسلمین کی اصلاح فرمائے امامِ زمانہ کے ضرور میں تعجیب فرمائے ربنا اتنا خطنیہ حسنت اللہ في الآخیرات حسن ربنا اتنا خطنیہ